سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اگر آپ دماغ میں غلط فہمیں بٹھا لیں گے تو احساس سے کم تری والا انسان دنیا میں ترقی نہیں کرتا احساس سے کم تری توٹتی کبھی جب مسکنسپشن توٹتا تو سب سے پہلا کام جو بھی فیلڈ میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں اس فیلڈ کی غلط فہمیں دور کرنا تو آپ کو قرآن یاد کرنا ہے تو سب سے پہلے دماغ کا منٹل بلوک پڑنا ہے کہ قرآن مدید یاد نہیں ہوتا ہے اس عمر میں شیخ کوئی حل بتا ہوتا تو ہم مولیں گے جملہ غلط آپ کی جملہ ہی غلط ہے آپ کی تھیوری غلط ہے پہلے اس کو بڑھ دو آدھا آدھا یہی چھپا ہوا ہے آپ کا میموری کا راست کیوں احساس سے کم تری والا انسان ڈیسیشن نہیں لیتا اس کا دماغ کام نہیں کرتا احساس سے کم تری سے جو باہر نکلتا اس کا دماغ جیس کام کرتا پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ کیا ہے ایک سائنٹس نے کہا میموری سیل ہوتے ہیں وہ تین پرسنٹ مر جاتے ہیں جب اسی سال کا کوئی ہو جاتا ہے اس کا مطلب اسی سال تک ہنڈیٹ پرسنٹ میموری سیل اور پرانے میں یاد کرنے کے لئے آپ کو دس پرسنٹ میموری سیل کو بھی یوز کریں گے تو یاد ہو جائے کیونکہ اللہ کی اس کے اندر کے ہاتھ میں مدد ہوتی ہے نائٹی تری کو یاد نہیں کرتا سب سے زیادہ دماغ کو یاد کرنے والا آج کے دور میں کون ہے تو لوگ کہتے ہیں بل گیٹ سے آج اچھا کتنا اس نے یوز کیا تو سیون پرسنٹ کتنا یوز کیا اس نے کتنا باقی ہے بھی انیوز میموری کتا ہے بھی رائٹ ٹک کرے پروپرٹی میں جا کے ترے پورے دماغوں میں تو سیون پرسنٹ مطلب نائٹی تری انیوز میموری اگر ساتھ کا یہ حال ہے کہ بل گیٹ سے تو نبی صلی اللہ صاحبہ اور محدثین نے اور کیا لیول پر یوز کیا ہوگا اگر ہم دو پرسنٹ تین پرسنٹ بھی صحیح ٹیکنک بلتے ہیں میموری کے کچھ لا ہے اس کو اپلیکیشن کرنے کے لئے جب آدمی لیک کرتا ہے تو تب یاد نہیں ہوتا یہ جمعہ استعمال کرتے ہیں ٹیکنیکل ورڈ میموری پاور نہیں ہے نہیں ہے میموری پاور کو صحیح اپلائی نہیں کرنے کی وجہ سے یاد نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہر ایک کو اللہ نے کچھ نہ کچھ میموری پاور دی ہے یہ بلیپ کریے سائنٹیفکلی بلیپ کریے ہم نے قرآن مجید کو ذکر ذکر کے دو معنی کرے ذکر کا ایک معنی ہے سمجھ سمجھنے کے لئے اصلا کر اور ایک معنی کرے علماء اکرام حفظ حفظ کا معنی بھی کرے داکرہ سے نکالے داکرہ معنی یاد کر لینا بعد علماء اکرام نے اس کو حفظ کا معنی کر ہم نے قرآن میں تو حفظ کرنے کے لئے اصلا کرتے ہیں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا اے اللہ کے نبی جلدی جلدی مت کریے قرآن کو پڑھنے کے لئے لَا تَحَرِّرْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِهِ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا ہم پر ذمہ داری ہے قرآن میں کوئی جمع کرنا کہاں جمع کرنا سینے میں جمع کرنا یا کتاب میں جمع کرنا وَقُرْآنَا زمان پر چڑھا دینا پڑھا دینا وَإِذَا تَرَعْنَاهُ فَتْتَبِعَ قُرْآنَا اس کے تفسیر کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے یاد کرنے کی بھی ذمہ داری پڑھنے کی بھی تو جب آپ کو یقین ہو جاتا کہ میرا اللہ مدد کرے گا اب یہ کونفیڈنس ہے آپ آگے پڑھے ہیں جب میں سلف یا بنارس کے جو بڑے ہیٹ تھے انتخال ہوا دو تک سال پہلے نام مشہور ہے انہوں نے ایک مہنے میں قرآنیات کرنے اب کیا کہیں ان کے والدہ گاؤں گئے گاؤں گئے تو سب لوگ بولے اب لوگ کیا سمجھ رہے تھے اس سال ہمارا بچہ قرآن پڑھیں گا اب یہ اندر سے پریشان کیسا پڑھوں بھے قرآن مجید تو کہتے ہیں عشاء میں نماز ہوتی ہے تو فجر سے شروع کرتے ہیں رات تک ایک پارہ یاد کر لیے ایک دن میں ایک پارہ پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر فجر سے لے کے رات تک ایک پارہ رات پہ ترابی ہوتے ہوتے ایک مہنے میں ما شاء اللہ پراہ قرآن مجید یاد کر لیے اب طریقہ کیا ہے اب میں آپ کو ایک آیت یاد کراتا ہوں دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا قُرْآنَ لِلِّكْرِ پَحَلْ مِن مُدْدَقِرِ چلیے اب اس کو کیسے پڑھنا ہے دیکھیں آپ ایک ورٹ پورٹر کرنا ہے بار 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 پانچ مرتبہ ورٹ پر اگر آپ بیس مرتبہ پڑھیں گے تو مشہور جملہ ہے کہ وہ ورٹ آپ کا غلام بن جاتا یعنی دماغ میں خوز جاتا تو کوئی بھی ورٹ بیس بیس مرتبہ شروع میں شروع شروع میں بعد میں ہشتہ 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 دو مرتبہ تو یاد ہویا تھا ایک ٹائم آتا تو شروع میں بیس بیس مرتبہ ایک ورٹ پورٹ پھر دو ورٹ پر ملاکہ بیس مرتبہ جیسا وہ پھل گنتے پھر اور پھل لالتے پھر ایک پھل لالتے پھر ایک کرتے ویسا کرتے دماغ میں بانتے چل جانے جا رہا ہے پہلے کہنے ایک آیت اچھا پڑھ لینا صحیح پڑھ لینا ولقد ولقد یسرنل ولقد یسرنل تیڑا پڑھے تو ہی نہیں دماغ جیسا پڑھے جیسا اللہ نے اتارا ویسے ہی جائے گا دماغ میں کیونکہ دماغ بنانے والا اللہ ہے کلام بھی کسی کا اللہ کا تو جیسا صحیح پڑھ لینا ولقد یسرنل اوران للکر فا حلم فا حلم مدکر تو صحیح پڑھ لینا اب اس کیا ولقد 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 کیسا پڑھنا ہے دیوار سامنے رہنا کوشش کری کیوں دماغ دلدر نہیں آنا موبیل سوچا ایک گھنٹے کے لیے موبیل بھی دیکھ رہے وہ بھی کرنے تو نہیں ہوتا کیسے بھی آوازیں بھی نہیں آنا اور کوشش کرنا یہ جو تین کونہ رہتا ہے بڑا کام کر رہتا ہے اس کے اندر آواز گھشتی آواز واپس آتی ہے تو آپ کو مدان کونسنٹریشن رہتا کبھی بڑی بڑی چیزیں میں نے کتابیں کتابیں یاد کی اشار ہزاروں اشار یاد کر لی کونہ بہت کام کا ہے اس کو معمولی مسلم اپنے گھروں میں کونے بنائیے تھوڑے نہیں ہے تو آج ہی بنائیے لکڑی کے تو وہ کونے میں بیٹھنا ہے اور وہاں پر ڈسٹنس رکھنا ہے اتنا کہ آپ کے درمیان میں قرآن مجید ہے اور تھوڑا سا سلائیڈ اس کی نظریں تو تیڑی سورس کی طرح ایسا سامنے رکھیں تو بعض وقت آپ کو پوری طرح سے نظر نہیں آتا تو تھوڑا تیرا کے نظر پورا کلیان نظر آتا اس کو دیکھتے ہیں آپ ایک طرف بازو دیتے ہیں دیکھ رہے بغیر دیکھیں ایسٹا ایسٹا اچھارا چھوڑ دے آگیا پھر یسرنا 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 بغیر دیکھیں بڑے ذرا نگاہ ادھا تو تیڑا کرنا ہے تو نگاہ نیچے داخل ساتھ اب مصبفے نگاہ نہیں ہیں یسرنا اس کو کہتا ہے ریکلیکشن پاور پھر اس کے بعد اب دونوں کو ملانا ہے doors ڈیسرنا ڈیسرنا ڈیسرن 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 اگر بڑا ہو جارا اگر وہاں پر جہاں کمزورتا اس کو زیادہ آتا کرنا پھر اس کو کیوں اس لئے کہ سائزدانی کہتے ہیں یہ جو رگے ہیں نا آپ جو ہے لوہے کو کیا کرتے ہو تو جب آپ اٹر کرتے تو رگوں کے اندر بھی سائزدانی وہاں پر زیادہ ڈاٹ پڑتا ہے وہاں پر زیادہ ڈاٹ پڑتا ہے تو جب بھی آپ وہاں سے گزرتے ہیں اگر اچانک وہ آتے ہو آپ پرانے دمانے 20 سال پہلے کوئی واقعہ ہے اچانک آپ جو ہے چننے کا سمندر دیکھ دیں وہ واقعہ آدھ آیا تھا کیوں وہاں ٹھہر کے آپ کافی اثر لیتے تھے اس کا جس چیز کا آپ کئی چیزیں دیکھتے ہیں آپ اثر نہیں لیتے تو وہ چیزیں دماغ میں ریکلیکٹ نہیں ہوتی ہیں جس چیز کا آپ زیادہ اثر لیتے ہیں وہ ریکلیکٹ ہوتی ہیں اس لئے کیا کہا گیا اگر آپ غم میں آ جائے قدر اللہ کہہ کے نکل جانا ہے اگر آپ ایسا بولے ایسا کیوں ہوا ہوں گا اب اندس میں لاؤس 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 اب جب بھی غم آتا ہوئے لاؤس سے آدھ آتا آپ پریشان آتے ہیں پاگل آتے ہیں اس لئے تکلیف ہوتے ہیں کہ وہ ٹائم پہ وہ آدمی آتا تو ہو جاتا وہ ٹائم پہ وہ آدمی آتا تو آج میری فلائٹ ریکٹ چھٹی تھی وہ ایسا ہوتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا چلو سوچو ہاں سوچو بہت غم آنے 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 کیا بولنا چاہئے تھا ملاتا الحمدللہ نے ملاتا خدر اللہ ہاں سے نکل غم کے چیزوں کو زیادہ اٹھا رہتا ہے ماں میں بیٹھ جاتا پھر بعد ماں اور جب بھی آتا ہے وہ غم آتا ستا آتا وہ بچی نے ملی وہ بچی نے ملی وہ بیچارہ عاشق بندنام تباہ عاشق پورے اچھے چھے ٹیلنٹڈ بچے تباہ ہو جا رہے ہیں کیوں معاشرے کے اندر پورے کالیگ میں آتے ہی ان کو جو غلط محبتوں کا شوق لگ جاتا کیا عشق نے نکمہ کیا ہمیں غالب ورنہ ہم بھی بڑے کام کے تھے عشق نے نکمہ کیا ہمیں غالب ورنہ ہم بھی بڑے تو ہمارا پراغم دنیاوی چیزوں کے لئے اگر ہماری فکر خوران مجید کے لئے آ جائے اور بلے ہم اس کو ٹوٹر کریں گے بار بار دھوڑے انشاءاللہ آپ جب ہاتھیں گھدریں گے پہل میں پھر بیس مرتبہ اس کا پورا ملا کے بیس مرتبہ آپ اس کو دھوڑائیں گے انشاءاللہ روزانہ اگر ایک آیا چوبیس گھنٹے میں فجر میں اچھا ٹائم پتا بتایا تم آپ کو دو ٹائم ہے فجر سے پہلے اور مغرب اور عشاء کے درمیان اگر آپ نے دوپار کا کھانا ٹائم پر کھایا ہے دو بجے اگر کھانا کھائے تو مغرب کے حقے وہ حضم ہونے کا ٹائم ہے اور عشاء کے فورندہ کھانے کا ٹائم ہے آپ کا تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب حضم جب نیچ نے کھانا مل لیتے ہیں اب اس سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم جو ہے نا یاد کرنے کا ٹائم بہت اچھا تھا تو مغرب سے عشاء کا ٹائم فجر سے پہلے کا ٹائم فجر کے بعد کا ٹائم یہ ٹائم ہے دن میں کوئی بھی ٹائم اگر آپ کریں گے تو سمجھنے کا تدبر کرنے کا ٹائم باقی کا یاد کرنے کے ٹائم ہے آپ کو بتا دیں کبھی بھی یاد کریں گے انشاءاللہ قرآن میں اللہ کی مدد آئے گی آپ کو لیکن اس میں بھی تجربہ کر کے علماء کرام نے یہ بتایا ہے یہ ٹائم جگہ پرسی ہونا ہے کو نہ طریقہ پرسا ہونا ہے ایک آیت باہدو دیکھنا ہے ایک ورڈ دینا قرآن میں دیکھنا اسی کو ریکلیشنز باگ کتنے مرتبہ کم سے کم شروع میں دھورانا ہے بیس مرتبہ اس سے پہلے پرونانسیشن وہ آیت کا سیدھا اگر ایک آیت دن میں ایک آیت کرے تو چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ دنوں میں قرآن آپ کا مکمل ہو جائے گا چھ ہزار چھ سو سو سال میں کتنے دن ہوتے ہیں سو پینس سٹھ میں تین سو پینس سٹھ آیتیں ہو رہے ہیں تین ہزار آیتیں ہو جائیں گی اگر دس سال میں جائیں گے بیس سال میں جائیں گے تو کتنے ہوں گے آپ کو قرآن ختم ہوں گا بیس سال تو بیس سال کا پلان بنیں گے نہیں اگر اور کم کرنا تو دو آیتیں کریں تو کتنے سال آیتیں دس سال آیتیں اگر تین آیتیں کر لیے تو اچھا چار آیتیں کر لیے سمجھو چھے آیتیں کر لیے تو دس آیتیں کر لیے تو دس آیتیں نہیں ہوتے تو انشاءاللہ شروع کریں گے ایک آیت سے ایک مہنے دو مہنے کے اندر ٹارگٹ بنائیے کہ میں روزہ دسائیتیں ہاتھ کروں گا انشاءاللہ تو آپ حافظ قرآن ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو حافظ بنائیں تدبر کرنے والا بنائیں تفسیر سمجھنے والا بنائیں قرآن سے حدیث کو پھیلانے والا بنائیں آمین وآخور دعوانا الحمدللہ موسیقی